اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزت اور زلت صرف اللہ کے ہاتھ میں کوئی انسان کسی کو نہ عزت دے سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو زلیل کر سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دینا چاہے تو پھر ساری دنیا مل کر کے بھی اسے زلیل نہیں کر سکتی ہے آج کل لوگ عزت بنانے کے لیے نہ جانے کون کون سے عمل کیا کرتے ہیں لوگ شوشل میڈیا پر یہاں تک کی آن لائن بھی بہت سے لوگ عزت پانے کا وظیفہ بھی تلاش کرتے ہیں اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم لے کر کے آئے اسلام کی عدالت میں جو اسی طرح کی ایک ویڈیو ہمارے ہاتھ لگی ہے آئیے دیکھتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے سچ کیا ہے جھوٹ سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کا کچھ حصہ دیکھ لیں اُنے دن میں صرف ایک مرتبہ کسی بھی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کا بہت ہی پیارا نام ہے جو ہم آپ کو وظیفے کے طور پر بتائیں گے اگر ہم اس اسم مبارکہ کا ترجمہ کریں تو اس کا ترجمہ بھی یہی ہے اے بلند کرنے والے تو اس اسم مبارکہ کو آپ نے بڑے غور اور توجہ سے سننا ہے یا رافیو اب ہم اسم مبارکہ کی تعداد کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں صرف سو مرتبہ آپ نے اس اسم مبارکہ کو پڑنا ہے صحابی اس ویڈیو میں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اسم یعنی نام الرافی شروع اور آخیر میں دروش شریف کے ساتھ دن کے کسی حصے میں سو مرتبہ پڑھ لیں تو اس سے آپ لوگوں کی نظر میں بہت باعزت ہو جائیں گے دنیا کے کسی حصے میں آپ رہیں اس کی برکت کی وجہ سے آپ کو عزت چہرہ سب مل جائے گی ناظرین اس دنیا میں کسی کی کامیابی ہر کسی کو برداشت نہیں ہوتی ہے کئی لوگ بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کئی زلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کئی تانی کستے ہیں کئی رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں کئی الزامات لگاتے ہیں کئی سادشیں کرتے ہیں کئی لوگ ایک دوسرے کو رسوا کرنے کے موقع تلاش کرتے ہیں اچھائی کو برائی کا روپ دے کر کے پیش کرتے ہیں ہر کسی کو ہر کسی کی کامیابی برداشت نہیں ہوتی ہے لیکن اللہ رب العالمین ان الزامات ساجشوں رکاوٹوں کو خاطر میں نہیں لاتا وہ اچھے اور نیک انسان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے راستے کھولتا ہے منزل تک پہچانے میں مدد کرتا ہے اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے زلت دے تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے ناظرین صاحب نے ویڈیو میں جو عرافے یعنی اللہ کے وہ اسماء حسنہ میں سے جو عرافے ہے صفت اللہ تعالی کی ہے اس کے سلسلے میں بتایا ہے کہ عرافے یہ اللہ کا نام ہے اسماء الحسنہ میں سے ایک ہے اللہ کے اچھے اچھے ناموں میں سے ایک ہے جس کے معنی ہوتے ہیں اٹھانے والا مرتبے والا بلند کرنے والا آخرت میں درجات کو بلند کرنے والا اسماء حسنہ کے بارے میں اللہ تعالی نے کہا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا فَدْعُوْهُ بِهَا اور اچھے اچھے نام اللہ تعالی ہی کے لیے ہیں سو ان ناموں سے اللہ ہی کو پکارو ناظرین صاحب نے ویڈیو میں جو عرافے کے بارے میں بتایا اور اس کا طریقہ جو بتایا ہے وہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے اور جو طریقہ بھی بتایا گیا ہے وہ طریقہ بھی نہ تو اللہ نے بتایا ہے اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے عرافے اللہ کا ایک صفاتی نام ہے اس کو ایسے ہی جبتے رہیں جبتے رہیں جبتے رہیں ایسا نہیں ہے بلکہ ان ناموں کے وسیلے سے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے نہ کہ صرف نام جبتے رہیں آپ نماز پڑھیں اللہ رب العالمین کے ان ناموں کے یعنی اسمہ حسنہ کے ان ناموں کے ساتھ میں اللہ رب العالمین سے رو رو کر کے دعا کریں اللہ سے مانگیں ان ناموں کے وسیلے سے مانگیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ آپ کی دعاوں کو قبول کرے گا ناظرین اسلام کے عدالت میں رکھنے کے بعد پتا چلا کہ ویڈیو میں جو عزت پانے کا وظیفہ اور جو عزت پانے کا طریقہ بتایا گیا ہے وہ سب چھوٹ پر مبنی ہیں ناظرین کبھی کبھی دنیاوی عزت شہرت سرک و بیداد گمراہی فیلانے سے بھی مل جاتی ہے اور کبھی منصب اور اہدا مال و دولت اور روپیہ پیسے کی وجہ سے بھی عزت مل جاتی ہے لیکن حقیقی عزت اور شہرت یہ نہیں ہے بلکہ حقیقی عزت وہ ہے جو شہادت توحید ایمان آمال سالحہ کی وجہ سے ہو حقیقی عزت اس کے لیے ہے جو اللہ کی نظر میں باعزت ہو ناظرین ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کہا وَلِلَّهِ لِعِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ عزت تو بس اللہ کے لیے ہے اس کے رسول کے لیے ہے اور اہلِ ایمان کے لیے ہے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو زلیل کرنا چاہا لیکن ایک وقت آیا کہ وہ سب زلیل اور رسوہ ہوئے اور یوسف علیہ السلام باعزت ہوئے قرآن میں ہے سورہ یوسف آپ ترجمے کے ساتھ پڑھ کر کے دیکھ سکتے ہیں منافقین اسلام دشمن نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو بارہہ زلیل کرنے چاہے لیکن منافقین اور اسلام دشمن خود زلیل ہوئے اور رسوہ ہوئے اور اپنی دشمنی میں خود ہی ڈوب مرے اس کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب سب کے سب باعزت ہوئے آپ قرآن مجید میں سورہ المنافقین ترجمے کے ساتھ پڑھ کر کے دیکھ سکتے ہیں اللہ نے فرمایا وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِ تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَا إِلَّا مَنْ آمَنَا وَعَمِلَ سُعْلِحَا تمہارے مال تمہارے اولاد ایسے نہیں ہیں کہ تمہارے پاس مرتبوں سے قریب کر دیں ہاں جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں ان کے لئے ہے عزت ناظرین مَنْ کَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةُ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِعًا کی تفسیر بھی یہ ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اسے دنیا اور آخرت میں عزت ملے تو وہ اللہ کی اطاعت کرے اگر ہم اور آپ دنیا اور آخرت میں عزت چاہتے ہیں تو اللہ کی نظر میں باعزت بننا ہوگا ہر وہ کام کرنا ہوگا جو اللہ کو پسند ہیں اور ہر وہ کام سے رکنا ہوگا جس سے اللہ نے روکا ہوا ہے ناظرین آج کے لئے بس اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی یہیں اسلام کی عدالت میں اور دیکھیں گے خبریں کتنی سچی کتنی جھوٹی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی